اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج امام مہدی کے زمن میں دسویں درس ہے دسویں قسط ہے آج میں جو حدیث آپ کے سامنے جو حدیث پیش کروں گا وہ امام مہدی کی اطاعت واجب اور ان کی تقزیب کفر ہوگی زمن میں جو روایتیں آئیں ہیں پہلی جو روایت ہے وہ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ محرم محرم کے مہینے میں آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا خبردار آگاہ ہو جاؤ بے شک فلا بندہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا منتخب کردہ شخص ہے پس تم ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو تو فاسمعو لہو واطیعو ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو تو یہ جب ارشاد ہوگا تو یہ حدیث اسی زمن میں بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں یہ حدیث روایت کی ہے اسے نعیم بن حماد الفتن میں دو حدیث لے کر آئے ہیں اور امام سیوتی الحاوی للفتاوہ میں اس حدیث کو روایت کرتا ہے اچھا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دجال کے آنے کا انکار کیا یقیناً اس نے کفر کا ارتکاب کیا اور جس نے امام مہدی کے تشریف لانے کا انکار کیا یقیناً اس نے بھی کفر کیا اللہ اکبر تو اس حدیث کو بھی امام سیوتی الحاوی للفتاوہ میں نقل کرتے ہیں اس زمن میں یہ جو تیسری حدیث ہم نے جمع کی ہے یہ آج کے درس کی آخری حدیث ہے تو اس زمن میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر عمامہ ہوگا پس ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں تو تم ان کی اتباع پیروی کرو حاضر مہدی خلیفہ اللہ فاتبعوہ تو تم ان کی اتباع پیروی کرو اس روایت کو امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں امام طبرانی نے مسند الشامین میں اور امام دیلمی نے الفردوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے موسیقا